بہت سمیں پہلے کی بات ہے سمندر میں ایک ہمگری نام کا راجے تھا اس راجے میں بہت سی جلپری اور جلپورش رہتے تھے راجے کے باہر ایک گفہ میں بہت بھیانک دکھنے والی ایک بری جادوگرنی چڑیل رہ دی تھی اس کا نام سکینہ تھا اس کے بڑے بڑے ناخون تھے اور بڑے بڑے کالے رنگ کے بال تھے ہمگری کی رانی نے اسے اس کے برے کرموں کی وجہ سے ہی راجے سے نکال دیا تھا ہمم ان ہمگری راجے کے لوگوں کی وجہ سے ہی مجھے اس راجے سے نکال دیا گیا تھا میں ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی میں اپنے اپمان کا بدلہ ضرور لوں گی اور اس رانی کی وجہ سے ہی میری اتنی بیزتی ہوئی اسی تو میں ضرور سبق سکھاؤں گی ہمگری راجے کی رانی کا نام ایلیانہ تھا اس کے پتی کے مرتی ہو چکی تھی اس کے پاس صرف اس کی ایک بیٹی ہی تھی بیٹی کا نام اینجل جلپری تھا میں اپنے بیٹیا کے شادی تو کسی سندر راج کمار جلپری سے ہی کراؤں گی جو میری بیٹیا کو ہمیشہ خوش رکھے میری بیٹیا شادی میں سندر سندر کپڑے پہنے گی بہت سے رشتے دار آئیں گے میں تو خوب دھوم دھام سے اپنے بیٹیا کی شادی کروں گی ماں آپ بھی نہ مجھے کوئی شادی بادی نہیں کرنی میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی مجھے آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا اگر میں چری جاؤں گی تو آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا میری بچی تم ابھی ناتان ہو شادی تو سبھی کو کرنی پڑتی ہے اور ہر لڑکی کو کبھی نہ کبھی تو اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے ادھر سکینہ چڑیل بری جادوکرنی ایلیانا یعنی رانی پری سے اور اس کے نگرواسیوں سے بدلہ لینے کے لیے سوچ رہی ہوتی ہے مجھے کسی بھی فال میں ان سب سے بدلہ لینا ہی ہے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں بدلہ تو لے کر ہی رہوں گی پر میں کروں کیا سمجھ گئی مجھے کیا کرنا ہے ادھر محل میں آج خوب روشنی تھی کیونکہ آج راجکماری اینجل کا جن دن تھا محل میں خوب حلچل تھی راجی کے کئی لوگ اور ایلیانا کے کئی رشتدار بھی اس جن مجھے سب پر شامل تھے تب ہی محل میں ایک بہت ہی سندر جلپری پرویش کرتی ہے آرے واہ آو آو تمہارے آنے سے تو بادی میں چار چان لگ گئے آو میں تمہیں اپنی لادلی راجکماری سے ملواتی ہوں کہتی ہوئی اس سندر جلپری کو اینجل کی پاس لے جا کر اینجل سے کہتی ہے دیکھو بیٹی تم سے ملنے کون آیا ہے اینجل سندر جلپری کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور اسے نمستے کرتی ہے نمستے آنٹی نمستے بیٹی جن دن کی بہت بہت شکام نائے بیٹی اینجل ان کا نام مرینہ ہے یہ ایک بہت بڑی جادو کرنی ہے انہیں کئی طرحے کے الگ الگ جادو آتے ہیں اینجل خوشی سے مرینہ کی اور دیکھتی ہے دوسری طرف سکینہ چڑیل اپنی گھر کے اندر کی پریوکشالہ میں کچھ پراکٹیکل ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے مجھے اسے بنانے میں بہت سمیہ لگا پرانتو میری محنت رنگلائی میرے دوارہ بنائے گے اس گھولڈ میں ان سبھی سے اپنے اپمان کا بطلہ لوں گی لیانہ اب تمہیں اور ہمگری کے سبھی لوگوں کو میرے اپمان کا خامیازہ بھوگتنا پڑے گا اور تب ہی ایک سور کی بچھلی کڑکتی ہے بری چڑیل جادوگرنی ایک سندر جلپری کا روپ بدل کر اس پاٹی میں پہنچ جاتی ہے یہ لو اینجل میری طرف سے ایک چھوٹا سا توفہ اس توفے کے اندر ایک بہت وچتر اتر ہے اس اتر کو تم رات کو سوتے سمیہ چپ چاپ لگا لینا اس جادوئی اتر کو رات کو لگاونے سے تم اور زیادہ سندر ہو جاؤ گی توفہ دے کر سکینہ جلدی سے اپنے اصلی روپ میں آ کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور واپس اپنے گھر آ جاتی ہے اب میرا کام ہو گیا اب ان لوگوں سے میرا بدلہ پورا ہوگا راج کماری اینجل سکینہ کی دوارہ بتائی بات کی انسار رات کو اتر لگا کے سو جاتی ہے آدھی رات کے قریب اینجل ایک بہت ہی درہاونی جڑیل جلپری کا روپ لے لیتی ہے تب ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ محل سے باہر نکل جاتی ہے چڑیل کے بہت بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں اس کی آنکھیں بھی ایک دم لال رنگی ہوتی ہیں اور بال ایک دم کالے اور کھلے کھلے ہوتے ہیں اب میں سب لوگوں کو اپنی جیسی چڑیل اور بنا دوں گی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی اتنا کہہ کر اینجل ایک گھر میں گھستی ہے گھر میں ایک پتی پتنی سو رہے ہوتے ہیں تب ہی اینجل ان دونوں کا پلنگ اُلٹ پُلٹ دیتی ہے اور انہیں جرانے لگتی ہے اب تم دونوں میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گی اور نہ ہی اس راجی کی کوئی بھی جلپری جلپرش بچے گا میں سب کو اپنی جیسی چڑیل اور بھوٹ بنا دوں گی اور پھر ان دونوں کو اپنے داچ سے کٹ کر بھوٹ اور چڑیل بنا دیتی ہے اب وہ تینوں مل کر نگر کے اور لوگوں کو ڈرانے لگتے ہیں تم نگرواسیوں کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا اب تم سب کو بھی میری طرح ہی بننا ہوگا سارے نگر میں افراد تفری مچ جاتی ہے سبھی نگرواسی اپنی جان بچا کر محل کی اور بھاگنے لگتے ہیں بچاؤ بچاؤ رانی علیانہ ہمیں بچاؤ شور شرابہ سن کر اچانک سے رانی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جلدی سے وہ اپنے ککش سے نکل کر دربار میں پہنچتی ہے کیا ہوا تم سب کو اتنی رات گئے تم سب یہاں کیسے اور اتنا چلا رہے ہو اور اتنے جرے ہوئے کیوں ہو جل رانی ہمیں بچاؤ ہمارے رکشہ کرو ہمارے پیچھے چڑیل پڑے ہوئے ہیں ہاں کیا چڑیل اور وہ بھی اچانک سے میرے رانچے میں سینکوں جاؤ جلدی سے میری سہیلی مرینہ جادوگرنی کو جلدی سے یہاں بلا کر لے آؤ چار سینک مرینہ کو بلانے چلے جاتے ہیں پھر لیانہ جلدی سے اینجل کے ککش میں جاتی ہے ککش کے بھیتر وہ دیکھتی ہے کہ اینجل وہاں پر نہیں ہے وہ گھبرا جاتی ہے اتنے میں مرینہ بھی وہاں آ جاتی ہے ایلیانہ مرینہ کو ساری بات بتا دیتی ہے یہ ضرور سکینہ چڑیل کا کام ہے اس کی علامہ کوئی نہیں کر سکتا ایسا اس سے تو سبق سکھانا ہی پڑے گا مرینہ اپنی جادو کی چھڑی کو دو بار گول گول گھوماتی ہے اور ایک کانچ کا بنا ہوا پنجرہ لے آتی ہے ام بیم کلم گلی گلی گلی응 چہوں جلدی سے انسا بھی چڑیل کو panda اس جادوئی پنجرے میں لے کر آؤ چہوں ام بلیم کلم چھوں تب ہی تینوں چڑیل اُس جادوئی پنچرے پہ آ جاتی ہے ہمیں باہر نکالو ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے گلی 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 ان سب ہی کو واپس پہلے جیسا کر دو چھو اور سب ہی چڑیل واپس پہلے جیسی ہو جاتی ہیں پھر مرینہ اپنی جادو کی چھڑی کو گول گول گھوماتی ہے اور سکینہ کو اپنے قبضے میں کر کے محل میں لے آتی ہے اور سکینہ کے دوارہ ہی بنائے گئے اتر کو اسی کے اوپر چھڑک دیتی ہے نائی نائی تو میں سان نہیں کر سکتی وہ بھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا ہے مجھے میرا بدلہ لینا ہے بھرے کام کا انجام برا ہوتا ہے سمجھیں چڑیل سکینہ اس کے بعد سکینہ چلاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آتا سکینہ